حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی طاقت کو ذرا دیکھئے ان کو کافروں نے پکڑا ان کو کھیجا اور کھیج کر ان کو ریت میں ریگستان میں لے آئے اور ان کو مارا پیٹا پھر ان کو ریت کی اوپر لٹا دیا پھر ان کو بالو کی اوپر گرم ریت کی اوپر لٹا دیا ان کے کپڑے پھار دیئے اوپر کے کمیز اوپر کا کرتہ ان کو پھار دیا پھر ان کو ریگستان کی علاوہ میں گرم ریت پر لٹا دیا اتنا ہی نہیں بھاری پتھر لایا گیا اور وہ بھاری پتھر لاکر ان کے سینے کی اوپر رکھ دیا گیا بھاری پتھر سینے پر رکھنے کی وجہ سے گرم ریت کی وجہ سے ان کی پیٹ جلنے لگی چہکنے لگی لیکن اس کے باوجود جب بلال سے کہا گیا آئے بلال بولو اب تم محمد کے رب کو چھوڑتے ہو یا نہیں اب تم اپنے اللہ کو چھوڑتے ہو یا نہیں تم اپنے معبود کو ودسوا یغوس یغوت نصر کو تم ان معبودوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو حضرت بلال اکیلے ہیں کافروں کی ایک بری تعداد ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم اور بلال کو ننگی زمین پر لٹا دیا جاتا ہے اور بھاری پتھر ان کی اوپر رب دیا جاتا ہے میرے بھائیو اس کے باوجود جب کہا جاتا ہے بلال محمد کے رب کی اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ محمد کے رب کی اوپر سے اپنا ایمان ہٹاؤ تو حضرت بلال ایسے موقع پر اپنی زبان سے جملہ نکالتے ہیں اللہ اہد اللہ اہد اے کافروں تمہیں جتنا مار نہ ہو مار لو جتنا پیڑ نہ ہو پیڑ لو جتنا ستا نہ ہو ستا لو لیکن میں اپنے رب کی اوپر سے ایمان نہیں ہٹا سکتا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے میں اس کی عبادت کرتا تھا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا میں محمد کے رب کو اپنا رب مان چکا ہوں اس سے پیچھے نہیں پھر سکتا وہی بات آگئی ہے اکیلے ہیں بلال لیکن کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں بلال کے اندر یہ طاقت اگر کسی چیز نے پیدا کیے تو وہ ایمان کی طاقت ہے جب ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے جب ایمان کسی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جب ایمان کا جذبہ کسی کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ دشمن سے ڈرتا ہے نہ مخالف سے ڈرتا ہے نہ کافروں سے ڈرتا ہے نہ بادشاہ سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرا رب میرے ساتھ ہے میرا پروردگار میرے ساتھ ہے حضرت خبیت کی داستان کو کون نہیں جانتا جن کو سولی پر لٹکایا جانا ہے جن کو سولی پر لٹکایا جانا ہے سولی پر تختے پر لٹکایا جانا ہے اور جب ان کو تختے پر لے جایا گیا سولی پر لے جایا گیا فانسی کے پھندے کے قریب لے جایا گیا اور فانسی کا پھندہ ان کے گلے میں جب ڈالا جانے لگا تو حضرت خبیت سے کہا گیا اے خبیت آج تو تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ جس محمد کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے میری جان تک جا رہی ہے آج محمد اس جگہ پر ہوتے اور میں بچ جاتا محمد کے میری جان بچ جاتی اور محمد مارا جاتا آج تو تمہیں بھی لگ رہا ہوگا کہ محمد کی وجہ سے مجھے سولی بھی جا رہی ہے کاش میری جگہ محمد کو فانسی دی گئی ہوتی اور مجھے چھوڑ دیا گیا ہوتا حضرت خبیت نے دیکھا فانسی کا پھندہ گلے تک آ گیا ہے مسکراتے ہیں اور کافروں کو یہ جواب دیتے ہیں اے کافروں تم نے بہت چھوٹی بات کی ہے تم نے بہت گری ہوئی بات کی ہے کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد فز جاؤ اور میں بچ جاؤں اللہ کی قسم اگر تو محمد رسول اللہ کو میرے سامنے لے بھی آؤ اور یہ کہو آئے خبیت صرف محمد کے پیر میں کاتا چھوڑا لینے دے محمد کے پیر میں صرف کاتا چھوڑا لینے دے محمد کے پیر میں صرف کاتا ہم کو چھوڑانے کی اجازت دے دے میں تیری جان بخش دوں گا اللہ کی قسم میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری جان اس کے بدلے میں محمد رسول اللہ کی پیر میں کاتا بھی چھوڑا جائے میں یہ بھی کبارہ نہیں کروں گا میں چاہوں گا کہ میری جان چلی جائے لیکن محمد رسول اللہ کی پیر میں کانٹا بھی نہ چھوڑنے پائے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چھوڑنے دوں گا میرے بھائیو ایمان جب کسی کے اندر گھر کرتا ہے تو اس کے اندر یہ اسپریٹ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے آپ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھاک کر دیکھیں کیا ایمان ہمارے اندر ہے کیا یہ اسپریٹ ہمارے اندر پیدا ہوئی اور جب ایمان ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا آج کل بہت نام لیا جا رہا ہے جتیندر نارائن تیاغی کا نام مد لیجئے گا اس کا پہلے کیا نام تھا چھوڑیے بھول جائیے دو دو کونیوں کے لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں دیکھیں جب کسی کے اندر سے ایمان نکلتا ہے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے چلے تھے صحاب قرآن بدلنے چلے تھے قرآن کی چھوڑی سائتوں کو نکلوانے قسم کھایا تھا کہ میں اس قرآن کو بدل کے رہوں گا اس قرآن کو چینج کر کے رہوں گا اس قرآن کو ہٹا کے رہوں گا چھوڑی سائتیں اس کی نکلوا کے دملوں گا چلا تھا قرآن بدلنے اللہ نے ایسا بدلا کہ میری کتاب کو بدلنے کا سپنا دیکھنے والے دیکھ میں نے تجھ ہی کو بدل ڈالا تیری اوقات کیا ہے قرآن کو بدلے گا تو چھوڑی سائتوں کی بات کرتا ہے تو اگر مرنے کے بعد چھوڑیس مرتبہ زندہ ہو کر چھوڑیس مرتبہ بھی مر کر چھوڑیس مرتبہ بھی زندہ ہو جائے اور چھوڑیس مرتبہ زندہ ہونے کے بعد بھی اگر یہ چاہے کہ ہم چھوڑیس آیتیں بدلنے تو چھوڑیس آیتیں تو بہت دور کی بات قرآن کے چھوڑیس لفظ بھی نہیں بدل سکتا اور چھوڑیس لفظ تو بہت دور کی بات قرآن کا ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا اللہ نے ایسا بدلا ایسا بدلا کہ وہ بیچارہ ایک مندر میں جا کے سرڑ لے کر ہون کرتے ہوئے پوجا کر رہا ہے اور اپنے ماتھے پر ٹیکہ لگا رہا ہے اور اس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اب ہم پوری طریقے سے بدل گئے ہیں اب اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جس نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے بدل لیا آج وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بدل گیا آج وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا آج وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پوری طریقے سے چینج ہو گیا لیکن وہی نارائن جیتینگر نارائن تیاغی جب جب پشاپ کرنے کے لئے بیٹھے گا اللہ کی قسم وہ یہی سوچے گا کہ میں نے اپنے آپ کو تو بدل دیا لیکن یہ خطنہ بھی بدل جاتا تو اچھا ہوتا یہ میرے نیچے کا حصہ میری نیچے کی مشین بھی اگر چینج ہو جاتی تو اچھا ہوتا وہ اپنے آپ کو گالیاں دے گا کہ ہم نے سب کو بدلا اپنے آپ کو بدل دیا یہی نہیں بدل پایا میں موڈی جی کو فون کر رہا ہوگا بار بار دنیا میں کہیں بھیج کے ہمارے یہ خطنہ بدلوا دو یہ صحیح کرا دو اور حکومت کی طرف سے فون جا رہے ہوں گے فرانس، جاپان، آسٹریلیا، لندن کوئی ایسی سرجری نکالو کہ اس کا خطنہ صحیح ہو جائے جیسے انسان نارمل طریقے سے پیدا ہوتا اسی اس پہ آ جائے لیکن دنیا میں ایسی کوئی سرجری ہی نہیں ہے شاید دوسرے ملکوں کے لوگوں نے فون پہ کہہ دیا ہوگا مہدی جی جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو اگر سرجری کروائی تو پوری کی مشین گائب کرنا پڑے گی پھر یہ بچارہ نہ مرد ہی رہے گا نہ عورت بیش والا کہیں نہ بن جائے اس لئے اس کو ایسے ہی رہنے دو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا وہ پوجہ کرے گا اپنے آپ کو ہندو سمجھے گا مورتی کے سامنے چھکے گا اپنے آپ کو ہندو سمجھے گا پندتوں کے بیش میں جائے گا اپنے آپ کو تلاگی سمجھے گا برہمن سے اپنے آپ کو سمجھے گا لیکن جب وہ پشاب کرنے کیلئے بیٹھے گا تو سوچے گا یہ نہیں 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 ابھی میں پوری طریقے سے ہندو نہیں ہوں لیٹرین کرنے جائے گا تو اس کی نظر پڑے گی کم بخط یہ چیز کیسے بدلی جائے گی اپنے آپ کو تو بدل دیا یہ نہیں بدل پا رہا ہوں یہ چیز اس کو زندگی بھر کوشتی رہے گی یہ چیز اس کو زندگی بھر احساس ملاتی رہے گی اور وہ خود سوچ رہا ہوگا بیچارہ کہ یہ میرا کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو گیا اور زندگی بھر یہ چیز اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اس کو کہتے ہیں میرے بھائیو اوپر والے کی مار بدلنے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پوری طریقے سے بدل گیا پوری طریقے سے اسلام کو چھوڑنے کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اوپر سے نیچے تک پوری طریقے سے میں ہندو ہوں وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ ہندو بھائی ہمیشہ یہی گالی دیتے ہیں ہمیں کٹوے کٹوے کٹملے کٹوے ہم کو زندگی بھر یہی گالی دیتے ہیں اب اس کو کیا کہیں گے برہمن تو ہے ہندو تو ہے لیکن اس کو ہم کہیں گے کٹوہ ہندو تصور کرو کہ یہ چیز پنڈتوں کو بھی سونے نہیں دے رہی ہے یہ چیز اس کو ہندو بنانے والوں کو بھی سونے نہیں دے رہی ہے اور وہ یہی بہت سے لوگوں نے کہہ بھی دیا یہ ہندو کیسے ہو سکتا ہے اس کا تو خطنا ہو گیا یہ خطنا صحیح کرائے تب ہم اس کو ہندو بہت سے ہندو سنٹھنوں نے یہ کہہ دیا تنظیموں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اس کو ہندو مانتے ہی نہیں ہیں میرے بھائیوں ایک ہی مندر کے پجاری نے نکا ہے لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو ہندو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے آنے والا وقت دیکھئے گا جو اپنے باپ کا نہ ہو جو اپنی ماں کا نہ ہو وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا ہے آنے والا وقت دیکھئے گا جو حال سلمان رشتی کا ہوا جو حال تسلیمہ نسرین کا ہوا جو حال تاریخ فتح کا ہوا وہی حال اس کا ہوگا آج سلمان رشتی کو بھی جب اس نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو دوسرے لوگوں نے اس کو ہاتھ و ہاتھ لیا عیسائیوں نے ہاتھ و ہاتھ لیا امریکہ نے ہاتھ و ہاتھ لیا لندن والوں نے اس کو ہاتھ و ہاتھ لیا لیکن جب وہ اپنے مذہب کا نہ ہوا تو دوسروں کا کیسے ہو جائے گا جب اس نے عیسائیت پر کیچڑ اچھالا جب اس نے یہودیت پر بھی کتاب لکھی تو ان لوگوں نے بھی اس کو وہاں سے نکال دیا تسلیمہ نسرین کا یہی حال ہوا جب اس نے اسلام کی خلاف کتاب لکھی لچا تو اس کو دوسرے ملکوں نے بہت سرا لیکن جب اس نے دوسرے ملکوں میں جا کر جب ان کے مذہب کی خلاف آواز اٹھائی تو اس کو بھی اس ملک سے نکالا گیا اور اس کو بھی گالیاں دی گئی ایک دن یہی ہوگا اس کا بھی اس کی عزت اس وقت تک ہے جب تک موڈی جی ہیں موڈی گئے یہ بھی گیا اور کبھی نہ کبھی تو جائیں گے موڈی جی ہمیشہ کوئی رہا ہے کبھی تو جائیں گے رہا تندوری نے کہا تھا جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے ذاتی گھر تھوڑی ہے ان کا کرائے دار ہیں کل کرائے دار جو مالک ہوگا کھالی کرا لے گا ایک دن جنتا اپنے بوڈ سے آپ کو ہٹا دے گی اور جب ہٹائے گی تو اس کی بھی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے انتظار ہوتا ہے اچھا ہوا چلا گیا قرآن کو بدلنے کا سپنہ تو وہ کبھی دیکھی نہیں سکتا تھا اس لیے کہ قرآن کسی کے بعد کی کتاب تھوڑی ہے کہ جو چاہے اس کو بدل دے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے دنیا کے سارے عیسائیوں کو چیلنج دنیا کے سارے یہودیوں کو چیلنج دنیا کے سارے ہندووں کو چیلنج ہم مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں آئیے ان کی طرف سے میں آواز اٹھاتا ہوں آؤ اپنی اپنی کتابیں لے کر بدریشت اپنی کتابیں لائیں سیکھ اپنی کتابیں لائیں کیشن اپنی کتابیں لائیں یہودی اپنی کتابیں لائیں ہندو اپنی کتابیں لائیں مسلمان اپنی کتاب لائیں اور سب کو لگ کر ایک میدان میں جمع کر دیں ایک کتاب بھی باقی نہ چھوئی جائے دھار میں اور گھاس لیٹ ڈال کر مٹی کا نیل ڈال کر ان ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے ان ساری کتابوں کو چلا دیا جائے ان ساری کتابوں کو راہ کر دیا جائے اس کے بعد کہا جائے آئے عیسائیوں آؤ لاؤ اپنی انجیل زندہ کرو اللہ کی قسم سارے عیسائی مل جائیں انجیل زندہ نہیں کر سکتے آؤ یہودیوں آپ کی اپنی کتاب تورا زندہ کرو یہودی مر جائیں گے تورا زندہ نہیں کر سکتے آؤ بودشتوں اپنا بودیزم زندہ کرو بودشت لوگ اپنی کتاب نہیں سنا پائیں گے آؤ سکھو تم اپنا گرو گرند پیش کرو وہ بھی نہیں کر پائیں گے سارے دھارمک بدوانوں سے کہو اپنی کتابیں زندہ کرو نہیں کر پائیں گے مسلمانوں سے کہو تمہارا قرآن بھی تو جل گیا ہے تم اپنی کتاب لاؤ ایک چھوٹا سا بچہ دس سال کا گیارہ سال کا بارہ سال کا مسلمانوں کے سخت میں کھلا ہوگا اٹھے گا اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں سے شروع کرے گا اور قلعوض بھی رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی وصفی صدور الناس من الجنتی والناس تک پڑھ کر سنا دے گا یہ دس سا اور گیارہ سال کا بچہ سارے مذہبی علماء کو بھی دوانوں کو تھپڑ مارتے ہوئے کہے گا کہ ہم نے اپنا پورا قرآن سنا دیا تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا تم نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو تمہارے ٹکڑوں پر کاغذ کی ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا لیکن تم اس قرآن کا کیا کروگے جو میرے سینے کے اندر محفوظ ہے جو میرے دل کے اندر محفوظ ہے میرے بھائیو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جلانے کے بعد بھی نہ جل سکے پورے قرآن کو سمندر میں ڈالتو تو سمندر اس کو ڈبو نہ سکے میرے بھائیو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے دنیا کی ساری کتابیں جل جائیں تو دوبارہ کوئی ان کو لکھنے ہی پائے گا لیکن قرآن کو اگر جلا دو تو دوسرے ہی دن اس کو تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے لکھنے کے لئے تمام کی تمام حافظ مل جائیں گے اس کو سنانے کے لئے یہ چلے بچارے قرآن کو مٹانے یہ چلے بچارے قرآن کی آیتیں بدلنے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے ہم ہی اس قرآن کریم کی رکشہ کریں گے یہ قرآن نہ کبھی مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا اور چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال سے اس قرآن کو مٹانے کی بری کوششیں کی گئی ہیں یہ تیاغی یہ کوئی نیا نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت لوگ اٹھ چکے ہیں اس قرآن کے خلاف آباز اٹھانے کے لئے اس قرآن کے خلاف زبان چلائی ہے انہوں نے لیکن سب نے شکست کھائی ہے اور سب کو مو کی کھانی پڑی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کیسی کتاب ہے جو کبھی کسی کے مٹانے سے نہیں مٹھ سکتی ہے ایمان پیدا ہو یہ قرآن کی چند آیتیں جب کسی کے کان میں پڑ جاتی تھی تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی دل کی دنیا بدل جاتی تھی قرآن کی چند آیتیں سنی تھی حضرت عمر فاروق نے جو اپنی بہن کو مارا تھا اپنے بہنوں ہی کو مارا تھا لیکن کہا تم لوگ ایمان سے باز نہیں آسکتے ہو تو چلو قرآن پڑھ کے سناو دیکھئے ذرا یہ ایمان ہے حضرت عمر فاروق نکل تو رہیں جناب محمد و رسول اللہ کو مارنے تلوار نکال لیتے آج محمد کو قتل کرنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن راستے میں کسی نے کہا کہا جا رہے ہو جواب دیا ہو محمد کو مارنے بہت پریشان کر رکھا ہے آج جڑ ہی کو ختم کر دیں گے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس رہی آج محمد ہی کو قتل کر دیتے ہیں اس آدمی نے کہا محمد کو قتل کرنے سے کیا فائدہ تمہارے گھر میں تو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی تمہارے جیجہ بھی اسلام را چکے ہیں سنو اگر یہ بات غلط نکلی تو بہت برا ہوگا ہم تمہیں کو قتل کر دیں گے ہاں ہاں جاؤ پتہ لگاؤ پہلے حضرت عمر نے رخ بدل دیا اور بجائے محمد الرسول اللہ کے پاس جانے کے اپنی بہنو بہنوئی کے پاس گئے دروازہ کھڑایا گھر کے اندر داخل ہوئے پتہ چلا کہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو جواب دیا قرآن بیوی یعنی عمر کی بہن اپنے شوہر کو اپنے پتی کو بچانے آئیں کیا کر رہے ہو بچانے آئیں تو اپنی بہن کو بھی مارا حضرت عمر نے اتنا مارا کہ ان کے جسم سے بھی خون نکلنے لگا لیکن بہنہ سینہ تان کر کھڑی ہو گئی ہو کہتی عمر تو کیا سمجھتا ہے تیرے کورے تیرے گنڈے کیا مجھ سے میرے رب کے اوپر کا ایمان چھن لیں گی مجھ سے محمد الرسول اللہ کا تیر چھن لیں گی نہیں اے عمر ہوش میں آ تو اتنا مار اتنا مار کہ میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد بھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور میرے جسم کے ٹکڑوں کو بھی کتوں کو کھلا دے اس کے باوجود بھی میں محمد کے دین محمد کے رب کے اوپر سے اپنا ایمان نہیں ہٹا سکتی ہے نہیں حضرت عمر نے دیکھا یہ تو میرا نام لینے لگی جو زندگی بر مجھے بھائی بھائی کہتی تھی آج عمر کہہ کر پکارنے لگی آج عمر کہہ کر للکارنے لگی آج عمر کہہ کر اس نے مجھے للکار آیا ہے آج عمر کہہ کر اس نے مجھے آج عمر کہہ کر مجھے پکار آیا ہے آج اس نے بھائی بہن کا رشتہ توڑ دیا ہے حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری بہن کے اندر میرا درب کام نہیں آ رہا ہے اس کے اندر کوئی طاقت ہے جو گھس گئی ہے کہنے لگے اچھا تم نہیں مانوگی اچھا لاؤ تو وہ قرآن جو تم پڑھ رہی تھی مجھے بھی تو سناو اس میں کیا لکھا ہے کہا کہ تم ناپاک ہو پہلے گسل کر لو حضرت عمر نے گسل کیا ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلے تم وضو بناو وہ وضو بنا کے آئے یا گسل کر کے آئے پھر بہن نے قرآن کی چند آیتیں ان کے سامنے پڑھیں بہن نے جو ان کو پڑھا رہا تھا ان سے پڑھوائیں شند آیتیں ہی ابھی عمر نے پڑھی تھی شند آیتیں ابھی عمر کے کانوں میں گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی اور کہنے لگے بس 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 اب چلیے مجھے بھی محمد رسول اللہ کے پاس لے کر چلیے اس قرآن کی آیتوں کو سن کر مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے لے کے چلو اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پہنچے دروازہ کھڑ کھڑایا پہلے کان لگایا کان لگا کر سنا تو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلاوت کر رہے تھے اَلَمْ يَعْنِنِ اللَّذِينَ آمَنُوا اَن تَقْشَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا مومنوں ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا اللہ کا نام سن کر اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل کانپ جائیں تمہارے دل لرز جائیں حضرتِ عمر نے قرآن کی آیت سنوی دروازہ کھڑ کھڑایا جھاگ کر دیکھا تو سامنے حضرتِ عمر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہیں جھاگنے والے نے کہا اللہ کے نبی حضرت عمر باہر کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے نیت خراب لگ رہی ہے حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں اور دروازہ کھول کر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کی کون ہے اگر اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک نہیں تو اسی کی تلوار سے عمر کی گردن کار دیں گے یہ کہتے ہوئے دروازہ کھڑ گڑایا حضرت حمزہ نے ان کی گردن پگڑ لی اور ان کو مرود لیا کہ عمر کے سرادے سے آئے وہ حضرت عمر کہتے ہیں ابھی ابھی محمد رسول اللہ تلاوت کر رہے تھے کیا بھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کا نام سن کر اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کام جائے ہاں ہاں میرا دل کام گیا ہے عمر اسلام لینے کے لانے کے لیے آ گیا ہے عمر کی نیت صاف ہے میں اسلام لانے آیا ہوں میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں اور پھر حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا انتالیس آدمی پہلے مسلمان ہو چکے تھے چالیس میں حضرت عمر تھے کتنے چالیس میں چالیس میں حضرت عمر آج زندگی میں پہلی بار نعرہ لگا انتالیس آدمی جب مسلمان ہوئے تو نعرہ نہیں لگا لیکن چالیس میں جب حضرت عمر اسلام لائے تو صحابہ میں اتنی زور کا نعرہ لگا کہ پہلی بار زید اپنے آرکم کے گھر سے یہ آواز گونجی اور باہر نکلی آواز آئی للہ تکبیر اور سب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد یہ آواز پہلی بار کسی کے گھر سے باہر نکلی اللہ اکبر کی زورت کیا آوازہ